اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المجید باٹی اور آج میں آپ کو بتانے اور دکھانے جا رہا ہوں ہزاروں سال قدیم ثقافت کا ایک بولا بسرا رنگ نو لکھا چرخہ کے بارے میں ہماری نوجوان نسل نے شاید اگر کتابوں میں یا سوشل میڈیا پر دیکھا ہو کہ چرخہ کس چیز کا نام تھا اور اس سے کیا کام لیا جاتا رہا ہے تو ممکن ہے معلومات رکھتے ہوں ورنہ قریب سے انہیں لکڑی کی بنی اس مشین کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہوگا کیونکہ چرخے سے لیے جانے والے کام کی روایت آج سے لگ بھگ تیس سال قبل دم توڑ چکی ہے جب نوجوان لڑکیاں اور بوڑی خواتین چرخہ کاتا کرتی تھیں اور ان کے گید محلے بھر کی خواتین اکٹھی ہو کر آپس میں دکھ سکھ بانڈتی جسے گاؤں بھر کی بیٹھک بھی کہا جا سکتا ہے زمانہ ماضی میں چرخہ ہر گھر میں موجود ہوا کرتا اور یہ جہیز کا لازمی جز سمجھا جاتا جس میں صاحب احسیت لوگ اپنی بیٹی کو سب سے مہنگی لکڑی چنن سے تیار کیا گیا رنگین چرخہ جہیز میں دیا کرتے تھے وقت گزرا چرخے کی کہانی بھی ایک داستان بن کر رہ گئی سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ چرخہ ہے کیا چرخہ فارسی زبان کے لفظ چرخ سے ماخوز ہے یہ لکڑی سے بنی دیسی مشین ہے جو اب ماضی کا حصہ بن گئی ہے اس سے کپاس کی پھٹی سے دھاگہ تیار کیا جاتا تھا چرخہ روئی کی ٹیکسٹائل کی سنت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا خدر کا کپڑا سامنے آتے ہی بزرگوں کے ذہنوں میں آج بھی چرخے کا تصور ذہنوں میں اُبھرتا ہے لکڑی کے مسلس نمار ٹکڑے کو جوڑ کر چرخے کے بڑے سے پائیے کو بنانا لکڑی کے فریم کو خرادی گئی دو منیوں کو تیشہ سے ٹھونکنا پھر چرخے کے پائیے کو ان دو منیوں میں لکڑی یا لوہے کی لٹ سے منسلک کرنا جو چرخے کے بڑے پائیے کو گھومانے کا سبب بنتی اس کے بعد پائیے کے کچھ فاصلے پر برمے سے سراخ نکال کر دو منییں گاڑی جاتی جس کے درمیان تیز لوہے کا تکلا ڈالنا یہ تکلا چرخے کے پائیے کے ساتھ ایک دھاگے سے گھومتا چرخے کے پائیے کو گھومانے کے لیے ایک لکڑی کی ہتھی لگی ہوتی جسے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے خواتین تیزی کے ساتھ گھوماتیں بینولے کے بغیر دھنی گئی روئی کو ایک کانے کی مدد سے پونیاں بناتیں جنہیں چرخے کے ساتھ لگے تیزی سے گھومتے تکلے سے لگا کر بائیں ہاتھوں کی انگلیوں اور انگوٹھے کے درمیان رکھی پونی کو گھوماتے ہوئے سر کے اوپر تک لے جاتیں اور اس عمل سے بنے دھاگے کو تکلے سے لپیٹ کر کون نماء اٹیاں بنائی جاتی اس طرح ڈھیروں اٹیاں جوڑ کا دھاگہ تیار کر کے جولاہے کو دیا جاتا جو اس سے خدر نماء کپڑا تیار کرتا اسے مقامی زبان میں ڈلہ بھی کہا جاتا یہی نہیں اونٹ کی اون جسے ملس کہا جاتا ہے اس کی اون سے بھی بنی شال کمبل سے زیادہ گرم ہوتی یہ سارا کمال چرخے کا تھا جس پر اون کاتی جاتی چرخہ پر کاتے گے دھاگے سے جو خدر بنتا میار میں اس کا مقابلہ حالیہ خدر سے نہیں کیا جا سکتا یہاں چرخے کی تاریخ کے حوالے سے یہ بھی میارز کرتا چلوں کہ چرخہ پانچ سو سے ایک ہزار برس قبل بارہ سو چوتیس کے لگ بگ بھارت میں ایجاد ہوا سن بارہ سو ستر میں چین اور سن بارہ سو اسی یورپ میں چرخہ متعارف ہو چکا تھا محققین کے مطابق چین اور اسلامی دنیا میں کافی پہلے سے ہی چرخہ موجود تھا اٹھارویں شدی کے وسط تک فرانس میں ہاتھوں سے تکرہ کی مدد سے داگہ یا سوت بنانا شروع ہوا تھا چرخہ دراصل جہد مسلسل کا نام ہے چان سے لے کر زمین تک یہ جدو جہد کا استعارہ ہے اثر حاضر میں جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے لئے آسانیتوں پیدا کر دیں مگر وہ سو چین لی جو کسی بڑے کے عمل سے ہمارے اندر پیدا ہوتی پرانے لوگ بھی بڑے سادے اور بھلے تھے جو بیش قیمت چیز کو نو لکھا کہا کرتے تھے اس سے آگے کے لیے کوئی بڑی رقم نہ تھی لہٰذا جس چیز کو بھی انمول قرار دیا جاتا اسے نو لکھا کہا جاتا شاہ حسین سمیت بہت سے صوفی شوراں نے چرخے کو بیش قیمت لکھا ہے آخر اس چرخے کو نو لکھا کیوں نہ لکھتے انسان بیش قیمت ہی تو ہے چرخے سے مراد جسم ہے سوت اپنے آمال اور چرخے کا گھومنا وقت اور چرخے کی آواز گھون گھون سانس لینے کی آواز ہے بندہ ساری زندگی سوت کاتتا ہے آمال کی صورت میں تھک جاتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے میرا اے چرخا نو لکھا کڑے نیو کتدی دی کتدی تھکا کڑے نی میرا اے چرخا نو لکھا کڑے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بروقت میسر ہو سکیں اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نیگے بان